اسلام علیکم ناظرین بہت زیادہ تہل کا مچا ہوا ہے جب سے چھے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپرین جیڈیشنل کاؤنسل میں جو ایک خط بیجا ہے اور اس کے بعد چیف جسڈس آف پاکستان نے اس خط کی بیس پر جو فل کورٹ بینچ بنا لیا ہے تفصیلی گفتگو کریں گے کہ آخر اس خط میں کہا کیا گیا ہے یہ چھے ججز کا موقف کیا ہے اور آخر سپرین جیڈیشنل کاؤنسل میں ان کو خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس خط کا مطن کیا ہے اور اس کے بعد جو چیف جسڈس آف پاکستان ہے آخر یہ تو کلیر کہا گیا ہے کہ ججز کے فیصلوں کے اندر کسی بھی دوسرے شخص کو کسی بھی پریشر گروپ کو کسی بھی ادارے کو مداخلت نہیں کرنے دی جانی چاہیے ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے بھی لیکن اس کو بیس بنا کر کسی ایک شخص کو فائدہ پہنچا دینا یا کسی ایک ادارے کو فائدہ پہنچا دینا یہ بڑا غلط ہے اس پر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اور اس کے علاوہ سیکنڈ پارٹ میں جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بڑا کلیر کٹ کہا ہے کہ پاکستان کے عمد کو جو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا جنرل آسم کی جانب سے یہ بڑا کلیر کٹ کہا گیا ہے اور اسی پر آگے چل کر ہم جو چینی برشندے ہیں جو کل ہلاک ہو گئے تھے کیا ہے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اور آگے چل کر غزہ کی صورتحال پر ہم بات کریں گے کہ سیکیورٹی کانسل میں قرارداد پاس ہونے کے باوجود بھی جنگ بندی کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی جا رہی ہیں اور آگے کوئی دمات نہیں کیے جا رہی ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہمارا پارٹ ہے بخاری صاحب میں تو بڑے ڈرتے ڈرتے اسی کا ذکر کری کیونکہ سمجھ نہیں آرہا کہ ابھی جو فل کورٹ بینچ ہوئی ہے اس کی سماعت میں کیا فیصلہ ہوا ہے اس کی بھی کوئی ڈیٹیلز ہمارے سامنے کھل کر آئی نہیں ہے سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو کلیر کر دیں وہ جو چھے ججز نے خط لکھا ہے سپرین جیڈیشل کانسل میں اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں یہ آخر ایجنڈا کیا تھا اس خط کا مطن تو سوشل میڈیا پر آ رہا ہے سب نے پڑھ بھی لیا ہے سب کو پتا بھی ہے آخر اس کا بیگراؤنڈ کیا تھا یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو ایک اسطلاع ہے اس کو کہتے ہیں آرچری آف کوئیسٹنز آپ نے اتنی تیر اندازی کی ہے اس سوالوں کی میں کوشش کرتا ہوں کہ کر کے اس کا جواب دینے کی دیکھئے دو تین باتیں ہم پہلے آغاز میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آداروں کی بے توکری کا عمل دو آدار چودہ میں شروع ہوا تھا جب دھرنا دیا گیا اور پارلیمنٹ کی وہ تضحیق کی گئی ٹرکوں کو اس کے جنگلوں سے ٹکرایا گیا سپریم کورٹ کے اوپر گیلی شلواریں لٹکائی گئی پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا گیا تو یہ آداروں کے اوپر حملہ کرنے کی پی ٹی آئی کی روایت نہیں نہیں ہے ایک بات اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہمیں لے کے آئے تھے جس کو ہم اپنے مسلح افواج کہتے ہیں جنہوں کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں پھر انہوں نے ان کی بیتوکیری کی پہلے ہمیں بتایا کہ اس سے بڑا کوئی ڈیموکریٹ جنرل نہیں ہے اور پھر ہمیں کہا کہ نہیں آ رہی ہے تو غلطی ہوگی مجھ سے یہ تو میر جعفر اور میر صادق تھا اس کے بعد جناب انہوں نے بیروکریسی کی ایسی کی تحسی کی ٹھیک ہے اپنی مرضی کے بیروکریٹس کو امپورٹن پوزیشنز دینے کے لیے انہوں نے بہت سے لوگوں کا حق مارا پھر اس کے بعد انہوں کے ہتھیں چڑھ گئی پولیس پٹرول بم مار مار کے انہوں نے زمان پارک ہو یا کہیں بھی ہو ان کی ایسی تحسی کر دی پھر ان کے ہاں چڑھ گئی عدالتیں پھر آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا تھا لہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا تھا انہوں نے بہت ساری چیزیں اس کے بعد جناب رینجرز ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف آئیں گے تو ہم آپ کے اوپر پٹرول کی بوتلیں پھینکیں گے بم بنا کے ٹھیک ہو گیا جی آپ رہ گئے تھے سکورٹی ادار ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا جائیں لیکن چھے کے چھے ججز کے یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا تاکہ ہمارے ناظرین یہ سمجھ لیں کہ یہ آئیسولیٹڈ ایفورٹ نہیں ہے اچھا دیکھیں پہلی بات تو ہم ایٹ ڈا آؤٹسٹ یہ کہہ دیں کہ میں اور آپ یہ کوئی بھی زی شعور پاکستانی اور جنرلسٹ عدلیہ میں اداروں کی مداخلت کا تصدر بھی نہیں کر سکتا انڈورس کرنا تو بہت دور کی بات ہے اگر عدلیہ کے معاملاجات میں ٹانگڑ آئی گئی ہے یا کسی نے جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تو پہلے ہمارا موقف کلیر ہو جائے جی ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی اشتر آساف صاحب نے آج ایک ٹی وی انٹیو میں کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ججوں کو یہ علم بھی نہیں ہے یعنی ان کی آپ عظمتوں کی داد دیں کہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل is not a forum for judges complaint سننے کے لیے it's a forum where a judges conduct can be reviewed you see and شاکر صدیق is an example is in front of us yes اس نے ایک جج پر specific الزام نہیں لگایا sorry جج پر نہیں ادارے پر الزام لگایا اور نام لیے نام لیے کہ فلاں فلاں تھا مجھے یہ یہ کہا گیا تھا تصدیق کر لیں ہاں جی انہوں نے یہ کہا تھا لیکن اس خط کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے right اس میں صرف انہوں نے دو چیزیں ثابت کی ایک تو یہ کہ ہم عمراندار judges ہیں ہم عمراندار judges عمراندار کی حکومت کے دوری مقرر ہوئے تھے ایک فیصلے میں عمران خان صاحب کی خلاف مداخلت ہوئی ہے نام ہے کسی کا نام کوئی specific یہ خط کہہ رہا ہے نا ہاں جی خط میں انہوں نے کہا جی کہ جناب وہ ایک case ہے جس میں کسی نے ہم پر pressure ڈالا ہے ہاں جی دوسری جو ان کی شکایات ہیں کہ جی میں shift ہو رہا تھا تو وہاں پر maintenance کے دوران ایک camera اور ایک USB مل گئی بھائی صاحب آپ ابھی shift تو نہیں ہوئے تھے نا اب وہ پتہ نہیں پچھے جو اس سے پہلے رہتا تھا اس نے خود لگوائی بھی تھی یا کس مقصد کے لیے لگائی گئی تھی آپ کو یہ کچھ نہیں پتا نہیں پتا آپ نے ٹھوک دی ہے اس وقت security clearance کے لیے کوئی کسی نے پہلے لگائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ بھی ہو گیا جناب دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا دماد جو ہے اس کو کہ میرے بہنوئی کو یا میرے فلان کو ہوا کر لیا تھا جی انہوں نے ایک نے کہا جی میرے بیٹے کا ولیمہ جو ہے وہ بھائی صاحب آپ اس وقت چپ کیوں رہے یہ کس مسئلے کے تحت آپ چپ رہے اس وقت بولتے ہیں نا اس وقت یہ جو آج غیرت اور ملی غیرت جاگ گئی ہے اس وقت جاگنی چاہیئے تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت تو آپ نے خموشی اختیار کی رکھی یہ تو ہو گیا دوسری طرف جناب ویسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ پوائنٹ اس وقت جو ہوں کہ تب اکیلے علیہ دا علیہ دا تھے ڈر گئے آپ سب نے اکٹھے ہو کا چھے کے چھے نے اپنے کا اکٹھے طور پر آپ کچھ نہ کچھ افر ڈال دے دیکھئے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مفروروں کا نام لینے پر پابندی تھی کہ جب تک وہ عدالت کو سرندر نہ کریں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا یاد ہے آپ کو اور یہی عدالت اب مفروروں کو روپوشوں کو اشتہاریوں کو نہ صرف اجازت دے رہی ہے الیکشن لڑنے کی ان کی دھڑا دھڑ زمانتے لگ رہی ہے ایسے لگتا ہے سب زیبنڈی لگی ہوئی ہے وہاں ہاں کر آواز دے رہا ہے آج ہوئے زمانتے چاہیے آج ہوئے زمانتے چاہیے پریسٹیج کو برباد تو عدلیہ کی یہ خود کر رہے ہیں کسی کا قصور نہیں ہے اس میں اب ایک وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ادر ڈٹ داخل کر دیا سپریم کورٹ میں کہ جناب ان ججز نے جو الزام لگائے ہیں اور جو انہوں نے اس کا دودھ اور دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے ہاں جی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس میں کس حد تک جالسازی ہے اور کس حد تک یہ خط ٹھیک ہے ہاں درخواست تو یہ کی گئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک باقتیار کمیشنمن آئے آپ جی وہ اس کی انکواری کریں اور اس خط کے محرکات کیا ہیں اس کا پتہ لگا ہے یہ بہت امپورڈن بات ہے سمجھ رہی آپ اس کو یہی تو میں نے آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ آخر اس کا کانٹیکس تو سب کو بتا ہے وجہ کیا ہے آ رہا ہے میں آ رہا ہوں یہ وجہ ہمیں بتائی ہے اسی پٹیشنر نے جو سپریم کورٹ میں گیا وہ کہتا ہے حیرت کی بات ہے جلزیز نے اپنے ختمے عمران صاحب کے صرف ایک مقدمے کا ذکر کیا ہے یہ خط عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو تباہ کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے منصوبہ بندی ہے وہ کہتے ہیں یہ وہی اسلام آباد جہاں سے مہاتمہ خان اور ان کے ساتھیوں کو ہر طرح کا ریلیف ملا ہے یہ وہی ہے نا ابھی ان کو ملنے کے لیے جب کہا جا رہا ہے جیل سپریجنڈر کو اجازت دی جائے ملاقات کروائیں ایک دفعہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جیل نہیں ہے وہ جو پارٹی ہے پی ٹی ای اس کا میرے خیال سے شاید سینٹرل مرکزی سیکٹریٹ ہے وہاں آپ جائیں برات لے کے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ اندر شہنشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں تو یہ اتنا مزاق اور جو یعنی سسٹم کو سسٹم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اب آجیں آگے ذرا جم میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب عدم اعتماد کے بعد وہ عدم اعتماد جو ہے وہ منظور ہو گئی تھی تو سپریم کورٹ نے رات کو عدالت کھلوا کے پھر اس حکم کو کالا دم قرار دے دیا تھا یاد ہے آپ کو پھر آپ کو ان جلز کاشر یاد ہے کہ ان کی تصویریں ہیں کاروں پر ویگنوں پر لگا کے ملک کے اندر اور باہر اس پر جوتیاں برسائی گئی تھی یاد ہے نا تویٹر پر پوری موہم چلی تھی یاد ہے چلی تھی چلی ہے جی جنہوں نے رات کو بارہ وجہ عدالت اگاہ کے حریف تھی یہ خان صاحب اور ان کے حمایت کیوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کا راستہ نہیں رکا ان کے خلاف ان کی حکومت نے ریفرنس نہیں بھیجا تھا اتنا غلیز اور بے بنیاد وہ ریفرنس تھا کہ خود مہاتمہ خان صاحب کو ماننا پڑا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے لوگوں نے بیکا دیا تھا یہ بات ٹھیک ہے اور وہ جو ان کے پارٹی ورکر الوی نامی شخص تھے جانتے ہیں آپ ان کو آریف سنوی تھے صدر پاکستان تھے اچھا وہ الوی جو تھا اس نے ایک سیکنڈ نہیں سوچا کہ اس اس الیگیشنز کی تھوڑی سی ان کو علی کرالوں میں دیکھیں اچھی بات نہیں ہے انہوں نے اسیپٹ بھی تو کر لیا آکے بتایا بھی کہ مجھ سے مجھے بہکا دیا مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جو نقصان ہوا جو قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی کے ساتھ ہوا جو ان کی بیگم کے ساتھ ہوا ان کی بچوں کے اساسے لندہ سب یاد رکھنا چاہیے نا ان کی بیگم کے ساتھ یہ غیرت ان کی اس وقت کہاں مری ہوئی تھی مجھے بتائیں اندر جلدی سے پوچھ کے ان سے اس وقت کیا لبکشا کیوں نہیں ہوئے اس وقت کیوں نہیں خط لکھا گیا ایک تو میں میں نا جب مجھے کوئی چیز بہت بڑا پنگا دکھائی دیتی میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں ابھی یہ چیف جسٹس کے لیے بہت بڑا کوششن مارک نہیں ہوگا ہو گیا میں تھا تھوڑی سی تفصیل اور بیان کر دوں پھر اس کے پر آ جاتا ہوں شاکت صدیقی جب اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے جب بار بار چلا رہے تھے وہ ان کا کیس نہیں لگ رہا تھا کئی سال تک کوئی بولا ان جیجز میں سے یہ تو ان کا کنڈکٹ ہے اور یہ ان کی موریلیٹی ہے یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن جب آپ اس طرح کی حرکات کریں گے تو دوسروں کے لگام بھی کھل جاتی ہے پھر دوسرے بھی جو ان کی مرضی میں آتا ہے اس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ نے فوری طور پر ایکشن لیا بہت اچھی بات ہے فل کورٹ کا اجلاس بلایا انہوں نے اور ہمارے سٹوڈیو میں آنے تک وہ اجلاس سے ابھی تک تفصیل باہر نہیں آئی ہیں انٹرپیٹ کیا جا رہا ہے اس کو کہ انہوں نے یہ ریویو کیا لیکن ابھی تک اندر کیا ہوا کوئی فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا کیا اس کو سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا اس پر کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام ختم کرنے سے پہلے اگر کوئی خبر آئے کمال بات ہے نا کہ کازی فائزیسا کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اور اب ان ججز کی فیملی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن جس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس وقت چیف جسٹس ہے اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے اور اسی نے ان کو ریلیو دینا ہے یہ کہتے ہیں مقافت عمل ایک عجیب وہ غریب اسطلاح ہے می گاڈ ٹھیک ہے وہ نا اس کو تھوڑا اور آسان کر لیں کسی کے لیے گڑا کھو دیں گے تو اس کا امکان موجود ہے کہ آپ اس کے اندر خود گریں گے اب وہ گرے ہوئے ہیں دیکھیں اور ریلیو بھی اسی سے مانگ رہے ہیں بغری صاحب ٹائم بڑا شاٹ ہے لیکن وہی ہوپس ہو کہ آگے سپریم کورٹ کے اندر یہ جو فل کورٹ بینچ کا اجلاس چاہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہماری اپ ڈیٹس چیس ہی ہمیں ملیں گی ہم اس کو پروگرام میں لازمی طور پر ڈسکس کریں گے ہماری ملکی سیکیورٹی صورتحال پر کابو پانے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے سیاسی اور اسکری کا عیادت ایک بار پھر سے سر جور کر بیٹھی ہے کل بخاری صاحب بڑا بریفلی آپ نے جو چوبیس گھنٹے کے دوران جو تین بڑے واقعات ہوئے تھے جس میں سب سے زیادہ جو دل دکھانے والا تھا وہ جو ہمارے چینی باشندے چینی بھائی ہمارے جہاں باہک ہو گئے تھے افسوسناک واقعے میں آج آرمی چیف بھی اس پر بولے ہیں ہماری انٹیریئر منسٹر بھی بولے ہیں ہماری پرائم منسٹر بھی اس پر بولے ہیں تو صرف بولنا کافی نہیں ہے انیشیٹیف امیڈیٹری آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام کام کرنے بہت ضروری ہیں جن میں مجھے لگتا ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت بڑا ضروری ہے آپ نے کل بھی یہ بات کہی تھی اپنے سیگمنٹ کے بلکل لاسٹ مومنٹ پہ تو میں تفسرہ نہیں کر سکا تھا لیکن یہ آپ کی بات ہے بہت اہم میں اس کے اوپر آتا ہوں آپ نے مجھے یاد کرانا ہے تاکہ میں اس پر بولوں لیکن ہم پہلے اس مسئلے کی جو جڑ ہے اس کو پکڑ لیں روٹ کاؤس دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ کے بیچ ہم نے کل اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ دو بڑے آپریشن ہوئے تھے یہ ساری کاروائیاں کاردارد اسی صورت میں ہوئیں کہ نہ ایکشن پلان پہ عمل ہوا جس کی آپ نے بات کی ہے اور نہ ہی لوگوں کی وہ کمٹمنٹ رہی کہ اس ملک کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے بلکہ جو آنے والی حکومت تھی دوہزار اٹھارہ میں اس نے ان تمام لوگوں کو جو اس کا باعث تھے ان کو افغانستان سے لال آ کے بسایا یہاں مائی گارڈ ٹھیک ہے آپ نے چار سو سے زیادہ قیدیوں کو جنہیں سزائیں ہوئی ہوئی تھی دہشت گردی کے واقعات پر مجرم کے طور پر انہیں پریزیڈنشل پارڈن دلوا کے واپس بھیجا افغانستان اور وہ دوبارہ پھر گروپوں کی صورت میں پاکستان آگیا ہے پھر آپ نے کے پی کے سردی علاقوں میں ان کو سیٹل کیا آپ وہی مہاتمہ خان ہیں جنہوں نے ان کے دفاتر یہاں کھولنے کی بات کی تھی یہ وہ سارے فیصلے کہہ لیجئے یا وہ ساری حرکتیں کہہ لیجئے یا فیل کہہ لیجئے جو بھی کہیں اس کو آپ انہوں نے ان اناثر کو دوبارہ انکریج کیا اور ان کے پاؤں جو ہیں پھر اور مضبوط زمین پہ کھڑے ہو گئے اس وقت بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی نویت کا ایک آپریشن لانچ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو ان کے سہولتکاروں کو ان کے مالی امداد دینے والوں کو جب تک آپ سرے سے الیمنیٹ نہیں کریں گے پاکستان میں یہ فتنہ جو ہے وہ جاری دے گا بھیج تو رہی ہے نا آپ آپریشن کی طرح ہی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں پاپس جائیں وہ ایک فیصلہ تھا اور بہت صحیح سمت میں فیصلہ تھا اس میں جو تخیر کی گئی ہے وہ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو بھی اس کا مجرم سمجھتا ہوں پھر اس کے بعد جو انٹیارم گورنمنٹ تھی اس نے فیصلے کیا تھا تو ان کو اس کے اوپر عمل درامت کرا دینا چاہیے تھا مکمل طور پر کہیں ہم نے کارڈ ہولڈرز کو روک دیا کہیں ہم نے سی سی آر وغیرہ وغیرہ بہانے بنا کے ہم نے لوگوں کو روک دیا نہیں روکنا چاہیے کیونکہ جس سرزمین سے ہمیں خیر کی خبر نہیں آسکتی جہاں سے شرع رہا ہے پاکستان میں ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اور زیرو ریعت ہونی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے آج کا جو لہجہ ہے جو لفظوں کا چناؤ ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب اسکری اداروں میں ان اناثر کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی مجھے بالکل کوئی اس کے بارے میں شبہ نہیں ہے اور ان کی الٹی میٹ بربادی تک اب یہ محاذ جو ہے یہ گرم رہے گا جو وزیر داخلہ ہیں محسن اکوی صاحب انہوں نے اس جلاس کو جو آج ہوا ہے جو کہ بہت اہم تھا جی بریفنگ دیئے بریفنگ دیئے اور بتایا ہے کہ کیا سے کیا ہوتا رہا ہے یہاں پر مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ وزیر دفاع خاجہ صاحب صاحب جو ہیں وہ بھی آج بول اٹھے ہیں جی انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں دہشتگردی کا منبع افغانستان میں ہے ٹھیک ہے جی اچھا وہ پہلے بھی ویسے کل کے بولتے ہیں کررکٹ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سردی صورتحال میں تبدیلی بہت ضروری ہے کیونکہ افغان سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں ہاں پھر وہ ایک بات اس سے بھی آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو افغان حکام ہیں یعنی جو کابل گورنٹ ہے جو تحریک طالبان کی حکومت ہے ان کو سب پی ٹی ٹی پی کے ٹکانوں کا پتہ ہے پتہ ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود انہوں نے خاموشی تحریکی ہوئی ہے وہ سائلنٹ سپیکٹیٹر بن کے ان کو علاو کر رہے ہیں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کابل کی حکومت ان کو اسلہ بھی دے رہی ہے ان کو فنڈز بھی دے رہی ہے ان کو راشن بھی دے رہی ہے اور فسیلیٹیٹ کر رہی ہے یہ ہو گیا جناب دوسری بات دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی ماضی ہمارا یہ کہتا ہے کہ ایک ہمارا دشمن تھا ویسٹ میں ہے جس کا نام ہے ہندوستان ہم ایران کی طرف سے بھی مطمئن تھے یہ بھی بہت ہی ڈوسائل بہت ہی سوفٹ بورڈر تھا یہ امریکہ صاحب بہدر جو ہیں جن کو دنیا میں تباہی اور شر مچائے بغیر چین نہیں آتی انہوں نے ہمارے یہ تینوں محاذ گرم کیے ہندوستان سے حملہ کروایا ایران کے ساتھ وہاں پر بلیک وارٹر کو بھیج کے وہاں پر جند اللہ کو سپانسر کر کے ایران سے ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کی آخری کش تک کی جان بوچ کے اور جو قصر رہ گئی تھی وہ یہ کہ بیس سال تک افغانستان میں بم برسا کر بیس سال تک وہاں پر فوجی آپریشن کیری کر کے اور خود جو دم دبا کے بھاگ گئے اور عذاب ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ امریکہ بہادر جو ہے ابھی ان کے اوپر آئیں گے آپ نے کہا تھا اس پر میں بات کرتے ہیں میرٹیو ملر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بلیڈ کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ امریکہ بہادر ہے اس کے اس خطے میں انٹریسٹ جو کہ ویری کرتے رہتے ہیں لہٰذا وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے بڑا بہادر ہے امریکہ بہادر کے ساتھ ساتھ ہماری کمزور لیڈرشپ بھی بہت بڑی شمیدار ہے آپ نے وہ بات کہ دی ہے اندر سے بھی میں نہیں کہا پایا ہمارے اندر سے بھی جو لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو اپنے پرسنل انٹرس کی وجہ سے پھر وہی بات نیشنل ایکشن پلان پر آجے ہی جنا بالکل آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے دیکھئے کے پی کے میں کس کی حکومت تھی ہان کی پی ٹی آئی کی سینٹر میں کس کی تھی پی ٹی آئی کی پنجاب میں کس کی تھی پی ٹی آئی کی تو کس نے کرنا تھا وہ امپلیمنٹ کرنا تو تھا پی ٹی آئی گومنٹ سینٹر نے فیڈرل میں جیسا کہ ہم کہ چکے جیسا کہ ہم کہ چکے کہ اس کی یہ وجوہات تھی جی اس لیے اس کے اوپر میں مزید ایمفیسائز کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اب بھی it's not too late اب بھی تمام صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت اگر اس کے اوپر صدق دلی سے کام کرے تو یہ سلیپر سیل نام کی چیز جو ہے سفہ حسنی سے نیشنل نیشنل پلان پر پی ایم ایل این کی گومنٹ سانے ای پی ایس ہوا اس کے بعد ہی دھڑنے شڑنے ختم کر دیا گئے نا عمران خان کی جانب سے پھر پی ایم ایل این کی گومنٹ تھی اس کا کام تھا اس پر ایمپلیمنٹ پروپر کروانا دیکھئے میں ارز کروں آپ سے ہم جو ہے نا pick and choose نہیں کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت تھی چاہے پی ڈی ایم کی تھی چاہے نون لیگ کی تھی چاہے پی پنٹ پارٹی کی تھی چاہے خان صاحب کی تھی سب کو اس کے اوپر سجدگی سے عمل کرنا چاہیے تھا اور اگر ہو جاتا تو آج ہم اس صورتحال کو نہیں پہنچتے ہیں جی میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اس کا بھی بڑا ضروری ہے کہ اس پر منوان عمل کریں اینیویس آگے بڑھتے ہیں ہمارے جو صاحب بہادر ہمارے صاحب بہادر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جس نے بھی اپنے تعلقات بڑھانے آگے سوچ سمجھ کر آگے بڑھائے دیکھئے یہ اس سے بتر قسم کی دھمکیاں امریکہ نے ایران کو دی تھی ایران نے کہا گو ٹو ہیل سر وہ نیشن سنیئے ان کے خلاف پوری دنیا نے سینکشنز لگائیں نیشن بھی تو دیئے اس کے باوجود انہوں نے جینا سیکھا یہ ہوتی ہیں قومیں ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمیں فالو کرنا چاہیے ہمیں بلکہ فالو کرنے کی بجائے ایک مثال بنانا چاہیے اس کو لیکن میٹھیو میلر صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا میں دو چاہ رہا ہوا قائق جو ہیں وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پیٹ میں سی پیک کا بہت درد ہے ہمیں معلوم ہے کہ اسی درد کے اندر آپ کے شریکہ کار جو ہیں وہ بھارت صاحب ہیں بھارت صاحب ہمیں یہ بھی علم ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کلونسن کو وہاں بھیجا تھا سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوستان میں ایک باقیدہ سیل ہے کل ہم نے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا اس لیے میں امانداری سے سمجھتا ہوں کہ ملک میں جو تخریب کاری ہو رہی ہے چاہے وہ کی پیکے میں ہے چاہے وہ بلوچستان میں ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ سی پیک ہے ایک بات تو یہ یاد رکھیں دوسری بات ہے جی گیس پائپ لائن دیکھیں جہاں جہاں ہماری اکانومی کے سٹیبل ہونے کے چانسز ہیں جہاں جہاں ہمیں ایز ای نیشن سروائیو کرنے کے لیے قوت مل رہی ہے وہاں وہاں امریکہ جو ہے آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے اس پروجیکٹ کو اگر امریکہ نے سبوٹیج نہ کیا ہوتا نہ آج لوڈ شیڈنگ ہوتی گیس کی نہ بجلی کی نہ صرف یہ کہ ہم خود کفیل ہوتے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے بجلی یہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہمیں برباد کر دیا اس مقالبت نے اب وقت ہے کہ حکومت تھوڑا سا اپنے پاہوں پر کھڑی جو مجھے لگ رہا ہے یہ جس طرح کی ایکٹیوٹی اب وہاں شروع ہے مجھے لگ رہا ہے یہ کہ اس وقت امریکہ کا پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور حکومت جو ہے اس کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے مجھے بتائے راستہ کیا ہے پاک ایران گیس پائپ لائن کے منصوبے کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں آہ میتھیو ملر آپ جہنم میں جائیں جی آپ بھار میں جائیں جناب آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو اپروو کریں یہ ہماری ضرورت ہے ہمیں فیصلہ کرنے دینا اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اس کے اوپر سٹینڈ لے لیں میرا خیال یہ ہے کہ آمی چیف جو ہے اس نے اور اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے یقینی طور پر اس ایشو پر اس مسئلے پر غور کیا ہوگا اور پتہ نہیں مجھے کیوں امید ہے کہ شاید پہلی دفعہ ہم امریکہ کا پریشر جو ہے وہ ریفیوز کر دیں گے سر پتہ کیا یہی بات ہے بریک پر مجھے بار بار کہا جا رہا ہے لیکن پھر ہمارے پر فیٹف کی تلوار لٹک جائے گی آئی ایم اف ہمیں آنکھیں دکھانے لگ جائے گا ہمارے پر بیرونی کرزیں بند ہو جائیں گے ہم کتنے جی ایس پی پلاس جو سٹیٹس ہے وہ قتم ہو جائے گا کتنا ہم پریشر برداشت کریں دیکھئے ایک ازارش یہ ہے یہ سارے ڈر کیا ایران کو نہیں تھے تھے تو کیا ہوا آج آپ جا کے دور سے بیٹھ کے پتہ نہیں چلتا ہے آپ جا کے دیکھیں سپیس میں جا رہے ہیں ایرانی ان جی انہوں نے وہ ڈرونز بنائے ہیں جو ناک میں دم کیے ہوئے ہیں امریکہ کی آپ کیا عاد ہوگا ایک امریکہ کا ڈرون جو تھا وہ گراؤنڈ کروایا تھا اب اس سے اگلی ٹکنالوجی کے ڈرونز ہیں ان کے پاس اس کو کہتے ہیں قوم میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی از ایک قوم سرفخر سے بلند کر کے یہ کہوں کہ مجھے کسی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی بینک کا کرزہ نہیں چاہیے ہمیں ہیل ویڈ آئی ایم ایف کیا شوکت عزیز نے اس آئی ایم ایف کو نہیں کہا تھا کہ اٹھاؤ اپنے پیسے اور بھاگ جاؤ یہاں سے یہی کچھ بینظیر بھٹو نے بھی کیا تھا دو دفعہ ہم آئی ایم ایف کو بھگا چکے ہیں تو اب کیوں نہیں بھگا سکتے ان تمام شکنجوں سے ہمیں نکل نہ ہوگا اگر ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے زندہ قوموں کی مثال سن لیں جی غزہ میں ایک ہی دن میں اکیاسی لوگ شہید ہو گئے غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہیں مخاری صاحب کل ہم نے اپنے ناظرین کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں جو پیکٹس تھے امداد کے وہ سمندر میں پیراشوٹس کے ذریعے آ رہے تھے وہ امداد پکڑتے پکڑتے ہیں اٹھارہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں یہ تو وہاں پر صورتحال ہے ہم نے کل بھی کہا تھا ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منظر نامہ ہے جو ہم نے کل دکھایا تھا اپنے ناظرین کو یہ پوری دنیا کے زمیر پر تماچہ ہے یہ آج بھی ہم دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ منظر نامہ دیکھ کے دل بہت دکھتا ہے کہ اتنی سکت نہیں ہے پوری دنیا میں کہ رفع کے ذریعے زمینی راستے سے یہ امداد جو ہے ان تک پہنچ جائے میں کس کس کو ڈوب مرنے کا کہوں میں کس کس کو غیرت دلاؤں سارے اردگرد کے مسلم ممالک اگر اسرائیل کا نتکہ بند کر دیں یعنی بلوکڈ کر دیں تو وہ ایک ہفتہ سروائی بھی نہیں کر سکتا لیکن ہم یہ حال سب کچھ دیکھ رہے ہیں اصل میں ہمیں اب یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ یہ لڑائی ہے کیا یہ لڑائی جو ہے اب لڑائی کا محاص تیہ ہو گیا ہے لڑائی جو ہے یہ جنگ یہ کفار اور مسلم امہ کے بیچ ہے مجھے ذمہ داری سے کہنے دیجئے یہ جنگ سچائی اور جالت سازی کی جنگ ہے مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جنگ نیکی اور شیطانیت کے درمیان ہے مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جنگ شر اور خیر کے درمیان ہے جنگ ماضی اور مستقبل کے درمیان ہے یہ جنگ اندھیروں اور روشنی کی جنگ ہے اور دوسری بات یہ کہ قتل و غرق لوٹ خوریزی یہ اسرائیل کی پہچان ہے ستم زیدہ لوگ بے گھر لوگ معصوم سے سکتے بچے یہ غزہ کے شہیدوں کی بہچان ہے آپ مجھے بتائیے اس کے اوپر بیٹھ کے میں اس مسلم امہ کا ماتم نہ کروں تو کیا کروں آپ مجھے بتائیے کہ کس انسان کا دل اس پوری صورتحال پر نہیں دکھے گا مجھے یہ بتائیے کہ ان بڑی قوتوں کا ہم کیا کریں ماتم کریں ان کا ان کا نوہ پڑے جو اس اسرائیل کو جو چلتا ہی ان کی امداد اور ان کے جنگی سامان کے بلوطے پر ہے وہ اس سے اتنا نہیں کر سکتے کہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء تو پہنچنے دیں باقی قیدیوں کے تبادلے تو ہوتے رہیں گے ان کو سروائیو تو کرنے دیں مظلوم بچے ون ڈے اوڈ نو مالود دھڑا دھر دس دس پندرہ پندرہ روز ہلاک ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں وہ خدا کے واسطے کچھ غیرت کرو ہمارا آرمی ضمیر جو ہے دل تو بہت کچھ چاہتا ہے کہنے کے لیے اینیوے دیکھیں دو بڑی قوتیں ہیں روس اور چین ان سے یہ توقع تھی کہ وہ اس میں مداخلت کریں گے ان کی کیا مجبوریاں ہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے ہاں بھی انسانیت جو ہے وہ فی الحال جو ہے خواب خرگوش کی نینسو رہی ہے کہ جو اپنے مسلمان برادر ان کے کچھ نہیں کر رہے میں تو یہ جس قسم کی بے حصی آپ دنیا کی دیکھ رہے ہیں اسرائیلیز جو نیتن یہو کے پیروکار ہیں وہ بھی دانتوں میں انگلیاں دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ یار ساری دنیا کا ضمیر مر گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس نیتن یہو کو ہاں ہی نیتن یہو کا گھرہ بھی تنگ ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کے خلاف اس کے گھر کو آگ لگا دی اس کے خلاف پنجروں میں بیٹھ بیٹھ کے لوگ اتجاج کر رہے ہیں تو زیادہ دور نہیں ہے وقت جب ہم دیکھیں گے کہ فلسطینیوں کی دادرسی انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ بلکل بہت شکریہ بخاری صاحب ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ